انجمن کے غلی کڑی مساہم نمبر دس کو دعوت دیتا ہوں موسو آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے حامد ومسلی ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم تعظیم و تکریم کے قابل مشفق و مخدوم حضرات اساتذاء عظام و مہمانان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں مجھے آج جس اہم عنوان پر لبکشائی کا حکم ہے وہ تعلیم کی اہمیت و ضرورت ہے بحمد اللہ حاضرین میں سے ہر ایک تعلیم کی اہمیت و ضرورت سے بخوبی واقف ہے سامعینِ باتمکین علم و زیور ہے جو انسان کا کردار سوارتا ہے دنیا میں ہر چیز بانٹنے سے گھڑتی ہے مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھڑتی نہیں بلکہ بڑھتی جاتی ہے اسلام میں تعلیم کے حصول کو فرض کا درجہ دے کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے تعلیم ہر ایک انسان کے لئے ضروری ہے نزولِ وحی کا سب سے پہلا لفظِ اقرآن تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے قیامت تک کے لئے آخری وحی اور پیغامِ خداوندی کا آغاز قرآن کس لفظ سے کرتا ہے اقل حیران ہے کہ شرک و بت پرستی کے رسیہ انسانوں کو قرآن نے پہلا خطاب قولو لا الہ الا اللہ سے نہیں کیا ظلم و بربریت کے خوگر افراد سے قرآن نے پہلا لفظ اعدلو نہیں فرمایا بد کردار معاشرے کے جتھے سے قرآن کا پہلا حکم حصولِ پاکیزگی کا نہیں آیا زندہ دربور کرنے والوں کو قرآن نے خطابِ اولی بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا نہیں دیا ننگے تواف کرنے والوں کو قرآن نے بالی باس ہو کر حکمِ تواف نہیں دیا صاحبوں اقل تو کہتی ہے کہ مشرکین و قاتلین سے ظلم کی رسیہ بد کردار قوموں سے شرم و حیاء سے عاری جماعت سے بدتہذیب و بے عدب افراد سے قرآن کس لفظ سے پہلا خطاب کرتا ہے جبریلِ امین پہلی وحی کون سے الفاظ کیلے کر آتے ہیں سترہ رمضان کو چالیس سال کی عمر میں غارِ حرامِ مکت المکرمہ کے اندر آمیرہ کے درہِ یتیم کو تاج نبوہ سے سرفراز کیا جاتا ہے اور قیامت تلف بنی نوعِ انسان کی صلاح و ہدایت فلاح و ترقی کی زمانت کا باب کھلتا ہے اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ پڑھی ہے اپنے اس پروردگار کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے گویا یہ زمانت ہے کہ الٰہ و مل قیام نسل انسان کی ترقی و فلح کامیابی و کامرانی حکومت و سیادت خدا پرستی و عبادت خلوص و محبت ایثار و خدمت خلق غرزے کے ہر چیز تعلیم ہی کہ مرہون منت ہے علم کی طلب جس کو لگی ہی نہیں علم کی طلب جس کو لگی ہی نہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ آدمی ہی نہیں لا کو سلام ہو اس لقب امی کے حامل لبی پر علوم اولین و آخرین کے جام پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضتنا علیہ کل مسلم ہر ایک مسلمان پر خامرد ہویا عورت بڑا ہویا جوان شہری ہویا دہاتی عربی ہویا عجمی مالدار ہویا غریب ہر ایک شخص پر بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض ہے ایک اور موقع پر کتنی سچی بات ارشاد فرمائیں کاش آج کے تعلیم کی اہمیت سے نہ آشنا و نہ واقف مسلمان جان پاتے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا علم حکمت کی ہر ایک بات ایک صاحب ایمان کا گنشدہ قیمتی سرمایہ ہے وہ جہاں بھی ملے اس کو حاصل کریں اس کے لئے سفر نہ گزیر ہو تو مشقت سفر بھی برداشتیں کریں شہروں کی خواب چھاننی پڑے تو چھانیں لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے چلتے چلتے پاؤں زخموں سے چور ہو جائے پھر بھی پروہ نہ کریں علم کے جواہر پارے اور لا لوگوہر تن آسانی کے ساتھ ملا بھی نہیں کرتے سچ کہا اللہ ماتا اللہ اسکندرینے لا يستطاع العلم براحت الجسم تن آسانی اور سامان عشرت کی فراوانی کے ساتھ علم کی بہار نصیب نہیں ہوتی اس کے لئے تو مثال شما پنگھلنا پڑتا ہے ہمارے اکابر و اسلاف کے ذری وانکیات جانگسل حالات حصول علم کی خاطر دردر کی ٹھوکریں طویل ترین اسفار شہرہ نوردی سب کچھ علم کی طلب و جستجو اور تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے عقاس و ترجمان ہیں اسلام نے جتنا زور تعلیم پر دیا ہے شاید و بائد ہی کسی مذہب نے دیا ہو لیکن یاد رکھئے عظمت رفتہ کی بحالی قوم کی سو فیصد تعلیم ہی پر منحصر ہے سماجی صدھار اور بلند اخلاقی قدروں کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب قوم کے بچے باشعور ہو تعلیم یافتہ ہو قوم بحضیت قوم لاکھ ترقی کی خواہاں ہو مگر میدان تعلیم میں صفر ہو تو اس کی ذلت کے ایام کوئی ختم نہیں کر سکتا شاعر مشرق علمہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب فرمایا کہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی آئیے ہم آزم مسمم کریں کہ ہم انشاءاللہ خود بھی اخلاص کے ساتھ آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی دینی و دنیوی ضروری تعلیم سے محروم نہیں رکھیں گے یہاں تک کہ اگر اپنے بچوں کو بھوکے رہ کر بھی پڑھانے کی نوبت آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس قربانی سے بھی دریغ نہ کریں گے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا